سولہ اکتوبر انیس سو اکاون کی شام تقریباً چار بجے کمپنی باغ راولپنڈی میں دو گولیاں چلتی ہیں جس کے نتیجے میں قائد ملت لیاقت علی خان کچھ ہی دیر میں شہید ملت بن جاتے ہیں یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا پہلا ہائی پروفائل قتل تھا لیکن آخری ہرگز نہیں کیونکہ آج پنجتر سال بعد بھی پاکستان کی سیاست خون سے رنگی جا رہی ہے کبھی عمران خان کے نوجوان مرکرز و ریحان زیب خان جیسے اُبھرتے رہنماؤں کو صفحہ ہستی سے مٹایا جا رہا ہے تو کبھی عمران خان کو ہی راستے سے ہٹا کر ٹھکانے لگانے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آج میں آپ کو پاکستان کی تاریخ کے ان تمام نامور سیاستدانوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جنہیں جان بوجھ کر اس دنیا سے اگلی دنیا کے سفر کا پروانہ تھما دیا گیا آئیے جانتے ہیں کہ پاکستان کی ہائی پروفائل شخصیات کون کون سی ہیں اور انہیں کیسے نشانے پر رکھ کر اگلے جہان پہنچایا گیا پہلا سیاسی قتل قائد عظم محمد علی جنا پاکستان میں ہائی پروفائل سیاسی قتل کی تاریخ کو کچھ لوگ قائد عظم محمد علی جنا سے جامل آتے ہیں ان کے خیال میں بیمار قائد کی وفات بہت پر اسرار انداز میں ہوئی تھی اتنے پر اسرار انداز میں کہ لوگوں کو قتل کا شبہ ہوتا ہے قائد عظم کو ٹی بی کا مرض تھا اور یہ بات انہوں نے سب سے چھپا کر رکھی تھی وجہ اپنی سیاسی تحریک کو نقصان سے بچانا تھا قائد عظم سمجھتے تھے کہ اگر کسی کو پتا چل گیا کہ انہیں ٹی بی جیسی جان لے وہا بیماری ہے جو کہ اس زمانے میں بہت خطرناک سمجھی جاتی تھی تو مخالفین پاکستان نہیں بننے دیں گے یوں اس بیسٹ کیپ سیکرٹ کے ساتھ پاکستان بن گیا لیکن اس کے بعد قائد عظم کی صحت بہت زیادہ بگڑ گئی اور یہ آرام کے لیے کچھ دن زیارت بلوچستان چلے گئے مگر بہتری پھر بھی نہ آئی بلکہ صحت اور زیادہ خراب ہو گئی تب گیارہ ستمبر انیس سو اٹالیس کو انہیں کراچی واپس لایا گیا یہاں ماری پور ائر بیس سے ایک فوجی ایمولنس کے ذریعے قائد عظم کو گورنر جنرل ہاؤس لایا جا رہا تھا لیکن گاڑی راستے میں ہی خراب ہو گئی جب تک دوسری ایمولنس آتی تب تک بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی قائد عظم کی طبیعت اتنی بگڑ گئی کہ اسی رات ان کا انتقال ہو گیا اور یوں پاکستان ایک سال کے بعد ہی عطیم ہو گیا بظاہی تو یہ تبعی موت تھی لیکن جس طرح کے انتظامات کیے گئے تھے بہت سے حلقوں کو اس میں بھی قتل کے سازش نظر آتی ہے ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ سوچی سمجھے سازش تھی یا پھر کچھ اور کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوسرا سیاسی قتل وزیراعظم لیاقت علی خان قادی عظم کے بعد پاکستان میں ہائی پروفائل سیاسی شخصیات کی جان لینے کی تاریخ کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے جس کا اگلا نشانہ بنتے ہیں وزیراعظم لیاقت علی خان یہ سولہ اکتوبر انیس سو اکاون کی شام تھی روالپنڈی کے کمپنی باغ میں ہزاروں لوگ موجود تھے لیاقت علی خان کی تقریر شروع ہوئی ابھی ان کی زبان سے دو الفاظ ہی ادا کیے گئے تھے کہ پہلی صف سے دو گولیاں چل گئی اکبر خان نامی ایک شخص نے اپنے پسٹل سے قائد ملت پر سیدھے فائر کیے اس حملے میں نلیاقت علی خان زندہ بچے اور ناکبر خان لیکن اکبر خان نے ایسا کیوں کیا اس کی تحقیقات شروع ہوئی جس طرح ایک جھوٹ چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں ایسی طرح ایک قتل چھپانے کے لیے اکثر کئی قتل کرنے پڑ جاتے ہیں لیاقت علی خان کیس میں بھی لگتا ہے ایسا ہی ہوا اس تمام تر ماملے کی تحقیقات کر رہے تھے آئی جی نوابزادہ اعتداز الدین تحقیقات مکمل ہوئی اور یہ اہم ڈاکومنٹس لے کر دار الحکومت کراچی آ رہے تھے کہ جہلم کے قریب ان کا جہاز گر کر تباہ ہو گیا اہم شخصیات اور کاغذات سب جل کر راک ہو گئے یوں لیاقت علی خان کے قتل نے پاکستان کو ایسے بہران میں ڈال دیا کہ آج تک اس بہران سے ہمارا ملک نکلتا ہوا نظر نہیں آتا پانچویں وزیراعظم حسین شہید سہروردی انیس سو چھپن اور انیس سو ستاون میں پاکستان کے وزیراعظم تھے لیکن پھر ان سے زبردستی استیفہ لے لیا گیا ایوب خان کا دور شروع ہوا تو سیاست دانوں پر بڑی مشکلات آئیں تب دوسرے بہت سے رہنماؤں کی طرح حسین شہید کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا ان پر پابندیاں لگی یہاں تک کہ یہ ملک سے باہر چلے گئے کہا جاتا ہے کہ ان کو جبرن باہر بھیجا گیا تھا اور پھر پاہن دسمبر 1963 کو بیروت لبنان میں یا اپنے ہوتل میں مردہ پائیں گے موت کی وجہ ویسے تو ہارٹ اٹیک کہی جاتی ہے مگر ان کی بیٹی بیگم اختر سلیمان کے مطابق حسین شہید کی موت تبعی نہیں تھی بلکہ انہیں سوچی سمجی سازش کے تحت مروایا گیا تھا ناظرین یہ وہ دور تھا جب آج کے آرمی چیف کی طرح آیوب خان کا مقابلہ کرنا بھی مشکل تھا تب ملک کو ضرورت تھی ایک ایسی سیاسی شخصیت کی جس میں اتنا آزم اور حوصلہ ہو کہ وہ ایک جابی ڈکٹیٹر کے سامنے ڈٹ سکے اور تب یہ حوصلہ فاطمہ جناخ کے علاوہ کوئی بھی نہ دکھا سکا قائدیعظم کی بہن اور تحریک پاکستان کی اہم رہنما نے بھائی قائدیعظم کے چلے جانے کے بعد بہت کچھ بدلتے دیکھا فاطمہ جناخ نے بڑی مخالفتوں کا سامنا کیا غدار کے الزامات تک برداشت کیے ان کی کتابیں سینسر ہوئیں انہیں ریڈیو پر بات کرنے سے روکا گیا لیکن یہ پھر بھی پیچھے نہیں ہٹی یہ ایک ایسا دور تھا جسے پاکستان کی تاریخ کا سیاح باب لکھا جانا چاہیے ان حالات میں فاطمہ جنہ نے آمیر جنرل آیوب خان کے خلاف الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ملک میں ہر طرف ایک ہی نام تھا فاطمہ فاطمہ لیکن یہ حیران کن طور پر آیوب خان سے ہار گئیں بلکل ایسے ہی جیسے دوزار چوبیس میں عمران خان کو فتح کے باوجود ہرا دیا گیا جس کے بعد فاطمہ جنہ کی زندگی عذاب کر دی گئی کبھی ان کے گھر کا پانی بند کر دیا جاتا تو کبھی چھاپیں مارے جاتے یہاں تک کہ نو جولائی انیس سو سٹھ سٹھ کو اچانک فاطمہ جنہ کا انتقال ہو گیا ڈاکٹر نے کہا کہ ان کی موت دل کے دورے سے ہوئی ہے لیکن ایک ہلکہ آج تک یہی سمجھتا ہے کہ فاطمہ جنہ کو قتل کیا گیا تھا یہاں تک کہ محترمہ کے بھانجے اور مشہور ماہرے قانون دان اکبر پیر بھائی کو بھی یہ شک تھا کہ انہیں مارا گیا ہے یہ سب کس نے کیا آج تک پتہ نہیں چلا اس وقت کے وزیر داخلہ قاضی فضلاللہ کی سربراہی میں ایک انکوائری رپورٹ تیار بھی کی گئی مگر وہ کبھی بھی منظر عام پر نہیں لائی گئی سب سے بڑا عدالتی قتل زلفکار علی بھٹو پاکستان کا اگلا سیاسی قتل تھا ایک اور وزیراعظم زلفکار علی بھٹو کا ویسے تو خود بھٹو کے دور میں بھی بڑے سیاسی قتل ہوئے تھے بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ تب یہ کام بہت ہی سسٹیمیٹک انداز میں کیا گیا نیرہ غازی خان سے جماعت اسلامی کے رکنے اسمبلی ڈاکٹر نظیر احمد مار دیے جاتے ہیں پھر لاہور میں خواجہ رفیق اور نواب محمد احمد خان قصوری سمیت کئی ہائی پروفائل شخصیات کو بھی اللہ کے پاس پہنچا دیے جاتا ہے پشاور میں حیات محمد خان شیرپاو تو کوئٹا میں عبدالسامد خان اچکزائی کی پور اصرار موت بھی بھٹو دور میں ہی ہوتی ہے لیکن ان میں سے محمد احمد خان قصوری کا دنیا سے چلے جانا خود بھٹو کے گلے پڑ جاتا ہے اور اس کیس میں ملاخر انہیں پھانسی کی سزا سنا دی جاتی ہے یہ چار اپریل انیس سو اناسی تھا جب ظلفکار علی بھٹو کو سینٹرل جیل راورپنڈی میں پھانسی دی گئی دنیا آج بھی سے ایک عدالتی قتل قرار دیتی ہے جس کے ذریعے ایک جابیر آمیر نے ملک کے سب سے بڑے سیاسی رہنما کو اپنے راستے سے ہٹا دیا زیاؤلک کے دور میں اور بھی کئی اہم ہائی پروفائل شخصیات کی امبات ہوئیں مثلا فرانس میں شاہ نواز بھٹو کی پور اصرار موت ظلفکار علی بھٹو کے سب سے چھوٹے بیٹے جو اٹھارہ جولائی انیس سو پچاسی کو فرانس میں اپنے گھر میں مردہ پائے گئے بھٹو خاندان آج تک کہتا ہے کہ شاہ نواز کو زہر دیا گیا تھا اور اس میں ان کی افغان بیوی ریحانہ کا کردار تھا سچ کیا تھا آج تک کسی کو پتا نہیں چلا جہاز پھٹ گیا اور جرنل زیاؤلحق اس دنیا فانی سے کوچھ کر گئے سترہ آگست انیس سو اٹھاسی میں پاکستان کی سیاست میں ایک نیا موڈ اس وقت آیا جب پاک فضائیہ کا سیون تھرٹی تیارہ بہاولپور سے پرواز کرتا ہے اور کچھ ہی دیر کے بعد گر کر تباہ ہو جاتا ہے کیونکہ تیارے میں پاکستان کے سیاہ و سفیت کے مالک صدر زیاؤلحق بھی سوار تھے ہر تیارہ حاصل کی طرح اس میں بھی کوئی مسافر نہیں بچا زیاؤلحق بھی نہیں کئی حلقے اسے بھی سازش قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کوئی حاصل نہیں بلکہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا زیاؤلحق کے بعد ملک میں جمہوری دور کا آغاز ہوتا ہے لگ رہا ہوتا ہے کہ بھٹو خاندان اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ختم ہو جائے گی لیکن بھٹو خاندان کی مشکلات ابھی باقی تھی بھٹو کے چھوٹے بیٹے نے فرانس میں جان دی لیکن بڑے کی آخری سانسیں کراچی میں لکھی تھی اور وہ بھی زیاؤلحق کے دور میں نہیں بلکہ خود اپنی بہن بے نظیر کی حکومت میں مرتضی بھٹو نے اپنے والد کی پھانسی کے بعد ایک مضاحمتی تنظیم بنائی جس کا نام الزلفکار تھا اس تنظیم نے بہت سی کاروائیاں کی ہائی جیکنگ ٹک میں ملوث رہی لیکن 20 تمر 1996 کی شام ان کی زندگی کا سورج بھی ڈوب گیا اپنے ہی گھر کے سامنے اپنے ہی بہن کی حکومت میں مرتضی بھٹو ایک پولیس مقابلے میں مار دیے جاتے ہیں یہ واقعہ غلط فہمی کی وجہ سے پیش آیا یا یہ بھی ایک پلین مرڈر تھا اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن اس واقعے نے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ بلوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو چھلکے تو دوستوں کے ساتھ فیس بک وارڈ سیپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں تاکہ ہماری حسلہ افضائی ہو سکے